اتراکھنڈ سرکار ورہد بھو قانون لانے جا رہی ہے اور اس پر بیان بازی بھی تیز ہو چکی ہے پروسی ایم رمیش پوخریال نشنک اور نیتا پرتی پاک شیش پال آرینی ماملے میں رائے رکھی آئیے سناتے ہیں کیا کچھ کہا تو بتا دے کی ورہد بھو قانون سرکار کے دوار سے سرکار کے دوارہ لائے جائے گا اور اب اس پر بیان بازی بھی ہو رہی ہے اچھا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سمجھ کے مانگ ہے سر اچھی جو آرہ سرکار کی دوار سنگر سمیتی ہے جو یہ ہے ان کا آج بہت بڑا پرویشنل جو ہے وہاں پر بیشی کے اس کے بھی ہو ایک طرح بھو قانون کی مانگ اٹھ رہی ہے ساسک بھو قانون کی اس کو کی صرف پر لے مجھے لگتا ہے جو جس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں اس پر مکہ منٹی جی نے کچھ بولا ہے بولا ہے تو نیشی تو سوچ رہے ہیں وہ زیسا میں مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری ہے ہم سیرو میں ہی لیمانچے کی طرح اس مجھے لگتا ہے مجھے پتشے دار رہے ہیں چونکہ ہماری جو پرشکٹی ہے اس کو بھرگ ملانے کی یہاں لگتا ہے ستر پر تیس سارتا ہے ہماریکгиور تیس پر تیس سارتی اگروب آگے جس میں ہمارے مکان ہے تکان ہے شہر ہے گام ہے جس کو ہم کی طریقے سے سندرکشت رکھ سکتے ہیں یہ بہت جاریوی ہی ہمارے دیگر میں سوچھا بھاتن تھا پارٹی کی سرکار اس راجے میں بنی ہے دو چار چودہ سے اور اسے پورو بھی یہاں کے جل جنگل جمین پر بہری لوگ کو سب کچھ بیج دیا گیا اور چاہے انویسٹر سمیٹ کے نام پر پرمکھرانوں کو دیش کے جو ان کے بہت نجدی کی لوگ ہیں یہاں کے جمینوں پر ان کا اتھکت تھی ہوا کلیز پر دیدی گئی بندر باٹ کی گئی اور میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کیا پچھلے ورسوں میں جتنی جمینیں اور دوگے گھرانوں پر دی گئی ہیں یا ان بودیوپتیوں کو دی گئی ہیں بہری لوگوں کو دی گئی ہیں کیا سرکار ان کے اقلاق کاروائی کرے گی کیا سرکار ان کی جمینوں کا آدھکان کرے گی تو بھو کانون پر سیاست تیز ہو چکی ہے سیم دھامی کے بھو کانون لانے کے اعلان کے بعد بیان بازی کا دور چل رہا ہے منسی صوبود انیال نے بھی پرتکریہ دیا آئیے سناتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے ایک تو بہت اس پس لکھا ہوا ہے کہ جو انمتی لے کے اس راج میں کوئی جمین خریدی جاتی ہے تو اس میں ایک تو دو برس کے اندر مرمان کرنا انیوار ہے اور دوسرا لینڈ یوڈ جو آپ نے جمین کی انمتی لیتے میں جو لینڈ یوڈ بڑھ سایا تھا وہ لینڈ یوڈ کبھی بھی نہیں بسنا جا سکتا اگر کچھ لوگوں نے لے سو یہی کہاں گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ مانا کسی نے اسپتال کے نام سے سکول کے نام سے جمین لے لی اور اب ہوتل یا دوسری چیزیں ملانے جارہا تو ایسی جمینوں کو نرست کیا جائے گا اور سرکار میں وہ نیت کر دی جائیں گی دو تا پیجاز برگ میٹر سے زیادہ اگر ایک کی نام سے کئی لوگوں نے اگر جمین لی ہے تو ایسی جمینوں کو بھی سرکار میں نیت کرنے کا لینے لیا لیکن میرا سرکار کا بہت اسپست ماننا ہے بھو کانون کو لے کر اتراخن میں اس سمیں دھامی سرکار تھوڑے دباؤ میں دکھ رہی ہے کل ریسی کیس میں جس طرح سے جن سیلا بھو کانون بنانے کے لیے امڑا اسے لے کر سرکار کی نیند اڑ گئی ہے اب نئی طرح سے کام شروع ہو گیا ہے حالانکہ چار دن پہلے ہوئی پریس کنفرنس میں مکہ منتری پسکر سکھ دھامی نے اس پشت طور پر کہا تھا کہ ایک سکت بھو کانون ہم اگلے ویدھان سبا سطر یعنی جب بجٹ سطر ہوگا جب فروری میں عام بجٹ سطر ہوگا اس میں پارت کروا کر لاگو کر دیں گے لیکن لوگوں کی کچھ الگ طرح کی سرطیں ہیں الگ طرح کی ان کے منطوے ہیں اور الگ طرح کی ان کی منصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ریسٹکشن لگنا چاہیے باہر کا کوئی بیویکتی یہاں پر کس طرح کی جمین نہ خرید سکے ادھر مکھے منطری نے اس بات کی وقالت تو کی جنہوں نے غلط طریقے سے جمین خریدی ہے اس کی جانچ ہوگی اور وہ جمینیں سرکار میں مرج کی جائے گی دوسری طرح جس ویکتی نے جس اپیوگ کیلئے جمین خریدی تھی اگر اس کا اپیوگ نہیں ہوا ہے تو اس جمین کو بھی سرکار میں مرج کر دیا جائے گا تو تمام طرح کی ایسی چیزیں چل رہی ہیں پور مکھے منطری رمیس پوکریال نسنگ نے بھی ہیماچل جیسے قانون کی وقالت کی ہے نیتا پرتیپکس بھی ایسپال آریا بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ایک بھوک قانون ہونا چاہیے اور منطری سبو دنیا نے ساپ ساپ کہا کہ بینا جن سہب آگیتہ کے یہ قانون سفل ہونے والا نہیں ہے اگر جن سہب آگیتہ ہو گئی جن جاگ رکتا ہو گئی اور لوگ خود ہی اپنی جمین باہر کے لوگوں کو بیشنا بند کر دیں گے تو پھر کسی قانون کی بھی افسکتہ نہیں پڑے گی اپنے سائیو کیمرمنٹ سونی کمار کے ساتھ